اسلام علیکم ورحمت اللہ معزز علماء اکرام حاضرین ہمارے ڈی ایس ایس پرو ڈپلومہ ان شریعہ سٹڈیز پرو کے سارے سٹوڈنٹس سارے اساتذہ ڈی ایس ایس پرو کے ہمارے ذمہ دار شیخ اکبر شمس مدنی اور تمام کے تمام حاضرین میں آپ سب کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے ایک بہت اہم پیغام کو پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں میری دلی تمنا اور کوشش تھی کہ میں خود آپ کے ساتھ حاضر ہوتا لیکن اللہ کی مرضی انیکسپیکٹڈ الحمدللہ مجھے اس سال حج کرنے کی دعوت آئی اور میں نے اس دعوت کو قبول کی اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت میں انشاءاللہ حج کے سفر پر رہوں گا میرے بھائیوں اور تمام بزرگوں سب سے پہلی بات میں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ کورس ڈپلوما ان شریع سٹڈیز پرو آج کے اس دن الحمدللہ ختم ہوا اس کے ریزلٹس اگزیمز کے آ چکے ہیں الحمدللہ اور یہ تین سال کی کوشش ایک آخری انجام تک آج کے دن پہنچی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کی کوشش چاہے ظاہر ہو چاہے چھوپیوی ہو چاہے کسی کو پتا ہے چاہے کسی کو نہیں پتا ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور انہیں بہترین سے بہترین بدلا دے اس دنیا اور آخرت دونوں میں میں خود تو حاضر نہیں ہوں لیکن یقینا انشاءاللہ یوم العرفہ کے دن انشاءاللہ عرفات کے میدان میں بھی میں ان تمام کوششوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ تمام لوگوں کے لئے خصوصی دعا انشاءاللہ کروں گا میرے بھائیوں اور بہنیں یہاں پر خاص بات ہم سب کے لئے یہ ہے کہ ایک مرحلہ تو پار ہوا لیکن آگے بہت سال اہم مراحل ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک منزل نہیں ہے بلکہ ایک راستہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ابھارا اور ہم دیکھتے ہیں سعی مسلم کی حدیث کتاب و ذکر میں جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والے کے لئے جنت کا راستہ آسان ہوگا یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر بتائی اور ہمیں یہ بات پتا چلی کہ جنت کا راستہ کچھ لوگوں کے لئے خصوصی طور پر آسان بنایا جاتا ہے جو بہت سائے لوگ کہتے ہیں یہ راستہ بہت مشکل ہے پتا ہے لیکن میں چل نہیں پاتا لیکن جو لوگ علم کے راستے پر چلتے ہیں ان کے لئے یہ راستہ آسان ہوتا ہے الحمدللہ تو اللہ کے بہت بڑے احسان سے یہ تین سال کے سفر میں جو تمام ہمارے ساتھی ہمارے سٹوڈنٹس اس علم کے راستے پر چلتے رہے ان کے لئے جنت کا راستہ اس مکمل دور کے لئے آسان تھا دوسرے لوگوں کے بنسبت لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ زندگی کے تین سال تک یہ آسان رہے اور باقی کی زندگی آسان نہ رہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی ہو گیا تمہارا کام اب تو تم نے علم حاصل کر لیے اب چھوڑو یہ روز کی محنت یہ ہوم ورک کرنا یہ ریویجن کرنا یہ درس میں جانا یہ صبح کا آرام چھوڑنا یہ ایکزیمز کی تیاری کرنا یہ چھوڑو ابھی ہو گیا تمہارا اب تمہارا کام ہو گیا اب باقی زندگی گزارو تو شیطان لوگوں کے اندر ایک طرح کا اور کانفیڈنس پیدا کرتا ہے اور میں اسی چیز کے لئے ایک یاد دھیانی کے طور پر یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے صرف ایک یاد دھیانی کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہمیں اس علم کے راستے پر مستقل چلتے رہنا ہے مستقل ریگیولرلی کنٹینیوسلی کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مستقلا جنت کا راستہ ہمارے لئے آسان ہی رہے ہمارے لئے زندگی بھر آسان رہے تو مرتے دم تک انشاءاللہ ایک طالب علم بننا ہے سٹوڈنٹ آف نالج بننا ہے یہ ہم سب کے لئے ایک پہلی یاد دھیانی ہے اور میرے بھائیوں بہنیں یہ جو کورس یہاں ختم گوا یہ جو تین سال کی محنت کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں یہ صرف اللہ کا حسان ہے اور اس کے بعد ہم خصوصی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے اگلے بیچ کے لئے کیسے اور آسانی ہو کیسے ان کے لئے بہت سارے اور اٹریکشنز ہو آپ پہلا بیچ تھے یقیناً اس پہلے بیچ کو دوسروں کے بنسبت تھوڑی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان پریشانیوں کے ساتھ ہی علم کی قدر ہوتی ہے جب کوئی شخص پریشانیوں کے باوجود علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک طرح کا اخلاص پیدا ہوتا ہے ایک سنسیورٹی پیدا ہوتی ہے اور وہی چیز کی حفاظت آگے بھی کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ احساس میں شیطان ڈال دیتا ہے کہ بس ابھی تو تمہیں سب آ گیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے یہ بہت ہی دینجرس چیز ہے کیونکہ ایک انسان جب ایک تولب علم بنتا ہے تو اسے ہی پتا چلتا ہے کہ مجھے یہ یہ پتا نہیں تھا پھر جب وہ پتا نہیں تھا وہ حاصل کیا تب تک پتا چلتا ہے کہ نہیں اتنی ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا تھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کم سے کم ایک تولب علم کو یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے کیا کیا نہیں پتا ہے تو مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تین سال کے سفر میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلی ہوگی جو آپ کو نہیں پتا ہے تو جو نہیں پتا ہے آپ پتا کرنے کا وقت آیا ہے انشاءاللہ تو میں دوسری گزارش آپ تمام سٹوڈنٹس آف نولیج سے کرتا ہوں کہ مستقلا جو دعا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا جو قرآن میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے سورة تہا کی جو آیت ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑھا دے مستقلا یہ پیاس رکھنی ہے یہ مانگتے رہنا ہے مستقلا اس چیز کے تعلق سے طلب زیادہ زیادہ کی طلب رکھنی ہے مطلب یہ احساس آنے نہیں دینا ہے میں سیکھ لیا ہوں سب کچھ بلکہ یہ احساس سے بچنا ہے تاکہ ہم پہلے پوائنٹ پر عمل کر سکیں پہلا پوائنٹ کیا تھا مرتے دم تک علم کے راستے پر چلنا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سائے لوگوں کے اندر شیطان یہ فیلنگ دال دیتا ہے تمہیں ابھی سب معلوم ہیں اب یہ سب تمہیں معلوم پڑ گیا ہے تو جس دن وہ فیلنگ آ گئی کہ مجھے سب معلوم ہیں اس دن ایک انسان اس راستے پر چلنا چھوڑ دیتا ہے اسی وجہ سے دوسری چیز ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے کہ طلب وہ زیادہ زیادہ کی طلب تو میں امید کرتا ہوں کہ تین سال کے سفر سے آپ کی پیاس بجی نہیں ہوں گی بلکہ اور پیاس لگ گئی ہوگی علم کی اور پیاس لگ گئی ہوگی کہ ایک انسان کے اندر اور احساس آ گیا ہوگا اب تو مجھے یہ کرنا ہے اب تو یہ کرنا ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنیں الحمدللہ یہ ایک فاؤنڈیشن کورس رہا اللہ کے بہت بڑے احسان سے آپ نے بہت سارے فاؤنڈیشن کے موضوع پڑے جو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو مستقل علم کے ان کلاسز سے جڑتے نہیں ہیں جو علم کے ان حلکوں سے جڑتے نہیں ہیں وہ لوگ محروم رہتے ہیں سالوں سال تک دس پندرہ بیس پچیس سال تک جمعہ خدبہ کو اٹین کر رہا ہے دروس و بیانات میں بیٹھ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے بنیادی موضوع جو آپ کے ساتھ ان تین سال میں کور ہوئے ہیں پندرہ بیس سال کے بھی وہ بیانات وہ خدبات سن کر نہیں ملتا ہے کیسے نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ موقع ہر علم کے لئے مناسب نہیں ہوتا خدبوں میں ایک پٹیکلر میار اور درجے اور لیول تک علم دیایا سکتا ہے اور دیتے ہیں الحمدللہ اسی طرح دروس و بیانات میں ایک پٹیکلر لیول تک بیانات کے ذریعے باتیں سکھا ہی جا سکتی اور کرتے ہیں الحمدللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام چیزیں آپ کے ساتھ کور ہوئی ہیں عقیدے کے مطالق منحج کے مطالق اصول التفسیر اصول الحدیث اصول الفق جو فق کے تمام چیزیں کور کی گئی آپ کے ساتھ جو عبادات کے تعلق سے یہاں تک آکے معاشیات کے تعلق سے جو ہم دیکھتے ہیں جو فرق اور عدیان کے تعلق سے جو آپ نے تمام جو تمام چیزیں سیکھی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل احسان ہے یہ سٹرکچرڈ نالج کے ذریعے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی سیکھا ہوگا کہ کتنا کچھ مجھے نہیں پتا ہے اور جو آپ نے حاصل کیا وہ سمجھ لیجئے کہ tip of the iceberg کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو iceberg ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر ہوتا ہے بہت بڑا حصہ اندر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حاصل کیا یہ بس ابتدائی علم ہے ابتدائی علم ہے اور علم کا ایک لمبا سفر انشاءاللہ طے کرنا ہے مرتے دم تک تو میں آپ تمام سٹوڈنٹس ایک ریکویسٹ کرتا ہوں شیطان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ نہیں دیں گے آج کے دن یہی پر انشاءاللہ میں اپنے تمام سٹوڈنٹس سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک نیت کرو انشاءاللہ کہ میں مرتے دم تک انشاءاللہ طالب علم بن کر ماروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ مثال کے طور پر امام خطیب بغدادی کتنی بڑی خدمات انہوں نے انجام دی صرف ان کی ایک کتاب تاریخ البغداد چھمپیس جلدوں میں لیکن انتقال جب ہوا کیسے ملے تھے وہ کیسے ملے تھے ایک کتاب ان کے سینے پر پڑی ہوئی تھی پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا انشاءاللہ طالب علم بننا ہے مرتے دم تک انشاءاللہ جنت کا راستہ مرتے دم تک انشاءاللہ آسان چاہیے اور نمبر دو طلب وہ زیادہ زیادہ کی طلب ربی زدنی علم علم بچے اور علم دے بہت ملا اور چاہیے تین سال سکھے اور چاہیے ربی زدنی علم پڑھنے میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ بلکہ اور اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ مستقلا انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ ہوگئی دوسری بات تیسری بات اپنی نیت کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یاد رکھیے میرے بھائی اور میرے بہنیں علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن نعمت کے ساتھ اس کی قدر بھی آتی ہے کیونکہ علم دینے والا تو اللہ ہے جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی قدر بھی کریں تو میں آپ کو کچھ خطروں کے تعلق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ ایک شخص کے اندر اگر حرس اور لالچ آ جائے کیا چیز کی لالچ مالی و شرفی مال کی لالچ آ جائے مال چاہیے مال کی لالچ آ جائے اور شرفی عزت کی لالچ آ جائے عزت چاہیے احترام چاہیے میری عزت تم نے نہیں کی مجھے احترام نہیں دیا میں تو ڈی ایس ایس کر گیا ہوں میں تو ڈپلوما کر گیا ہوں مجھے احترام نہیں دیا تم نے اگر یہ دو چیز کی لالچ آ گئی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں اتنا نقصان پہنچاتی لی دین ہی ایک شخص کے دین کو جتنی دو بھوکے بھیڑیے نقصان نہیں پہنچا سکتے دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ دو چیزیں ایک شخص کے دین کو نقصان پہنچاتی تو بچنا ہے کبھی بھی علم کو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا ہے دیکھئے کوئی شخص ہے جو الحمدللہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے وہ وقت اگر وہ کہیں اور لگاتا تو اس کا ذریعہ معاش کا انتظام ہوتا اس کے لیے اگر ذریعہ معاش کے طور پر لوگ انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ مستقلا اپنا وقت دے پائے جیسے ہمیں مسجدوں کے اماموں کے لیے یا دعات کے لیے جیسے کیا جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نیت پیسہ نہیں ہے کام دینی علم یا دعوت پیسوں کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا پیمنٹ اللہ تعالیٰ سے چاہیے یہ پیمنٹ جو ہے وہ اس کام کا یا علم حاصل کرنے کا پیمنٹ بلکل نہیں ہے تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے خالص اللہ کے لیے اور عزت شہرت نام یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے علم کو برباد نہیں کرنا ہے سنن ابن ماجہ میں سہی سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم الالما جو علم حاصل کرتا ہے لیوباہی ابیہی العلماء تاکہ اس کا نام ہو جائے عالموں میں ہم مجھے نام چاہیے اولی ماری ابھی صفحہ یا کسی بیوقوف کو ہرانے کے لیے اولی اسرف ابھی وجوہ ناسلی یا لوگوں کے چہرے کو اپنی طرف پلٹانے کے لیے اگر ان تین وجہ کی وجہ سے وہ علم حاصل کر رہا ہے نام چاہیے عزت چاہیے ہرانے کے لیے لوگوں کو یہ وجہ تھی تمہاری علم حاصل کرنے میں اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا کتنی خطناک بات ہے نا جس جہنم سے بچنے کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ اگر علم حاصل کرنے کے اندر اگر ہماری نیت بگڑی ہوئی ہے اگر ہم کوئی اور نیت سے کر رہے ہیں یا فقر و غمر و حرانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہی علم ہمارے لیے جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ اکبر تمہیں بھائی و میبہنیں تمام سٹوڈنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نیت میں اخلاص رکھیں یاد رکھیں یہ علم حاصل کرنے میں ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ کا اچھا بندہ بننا اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اس دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اس دین کے تعلق سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کے ڈیفنز میں کھڑے ہونا یہ تمام نیک نیتیں ہو اس پر عمل کرنا ہماری جہالت کو دور کرنا کسی اور کی جہالت کو دور کرنا تو ہماری نیت نیک ہونی چاہیے اور نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی بھی صدر سکتی ہے اور کبھی بھی بگر سکتی ہے تو اپنی نیت کو صدارنے کی کوشش کریں ہمیشہ استقامت سے رہیں اور اللہ تعالی سے میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام لوگ اس کوشش میں ساتھ میں جڑ کر الحمدللہ انہوں نے کوشش کی تو وہ سب کے سب کو خالص نیت رکھنی کہ اللہ تعالی ہمیشہ توفیق دے اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تین کے بعد چوتھی چیز کیا ہے پھر آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کے فائدے کو اس کے بینفٹ کو اس کے فل کو خود بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اگر علم حاصل کرنے کے بعد خود کو فل اس کا نہیں ملتا تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ تمہیں بات پتا چلی پھر بھی تمہیں خود فائدہ نہیں ہوا پھر بھی تمہیں کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچایا یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے تو ہمارا چوتھا اور پانچ بار پوائنٹ یہ ہی اور یہ آخری پوائنٹس ہے چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ خود حاصل کرنا ہے ہمیں اس سے فائدہ مطلب تقویہ پرہزگاری اور سورة الفاتر کی جو آیت ہے سورہ 35 آیت نمبر 28 اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے درنے والے اللہ کے بندوں میں علم والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے ان میں تقویہ بھی ہوتا ہے جو علم اللہ کی رضا کے لئے حاصل کیا جاتا ہے وہ علم کی وجہ سے تقویہ اور پرہزگاری دل میں پیدا ہوتی ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء یقیناً وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے درتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں تو علم سے در پیدا ہونا چاہیے اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا تو پھر کچھ تو گر بڑھے چیک کر لو کہیں نیت میں بگاڑا تو نہیں آ گیا کہیں کوئی اور پرابلم تو نہیں آ گیا تو چیک کریں یقیناً اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ تَعْلَمُونَ مَاْ عَالَمُ اگر تم لوگ جانتے جو میں جانتا ہوں لَدُحِقْتُمْ قَلِيلُ وَلَا بَقِئِتُمْ قَثِيرُ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہستے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو یہ بات تو ہے ہی کہ اگر علم آ جائے تو علم کے ساتھ در بھی پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ایک ڈائیبیٹیز پیشن کو اگر پتا چل جائے کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہے تو بہت پرہزگار بن جاتا ہے خانے میں احتیاط رکتا ہے مجھے ڈائیبیٹیز ہو گیا شگر بڑھ جائے گا وہ علم سے اس کے اندر ایک طرح کا رکعہ پیدا ہوتا ہے ایک پھیراہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے اور ہمیں اس کا فائدہ یہاں تک ہونا چاہیے کہ وہ تقویے کی وجہ سے ہمارا عمل بڑھنا چاہیے اور اللہ کے نصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کے پانچ سوالوں میں سے پانچوہ سوال کیا ہے جو تمہیں پاس علم تھا اس پر تم نے عمل کتنا کیے جو معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیے تو پانچوہ سوال خود قیامت کے دن یہی ہے کیا ہے کہ جو تمہیں پاس علم تھا تمہیں یہ تو معلوم تھا تمہیں یہ تو معلوم تھا یہ تو معلوم تھا عمل کتنا کیے تمہیں بھائی ومی بہنیں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب کو ان چیز کے فائدے لینے ہیں اپنی زندگی میں بینیفٹس آنے چاہیے ہماری زندگی میں اگر وہ بینیفٹس نہیں آتے ہیں تو کہیں تو کچھ پرابلم آیا ہے جس کو صدارنا ہے مایوس نہیں ہونا ہے کوئی یہ نہیں کہے گا پھر تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا بالکل فائدہ ہوا پانچمہ پوائنٹ اور بہت اہم کہ الحمدللہ آپ نے اتنا سیکھا ہے اب اس کے فل کو خود بھی لینا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ میرا اشارہ دعوت کی طرف ہے میرے بھائی ومی بہنیں آپ کو پتا ہے کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ دنیا میں اکثر انسان غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں شرک عام ہے بدات عام ہے دنیا کے اکثر انسان ویسے ہیں جو اگر کوئی آ کر صرف بتا دے صحیح راستہ یہ ہے بہت سے لوگ قبول کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ جو صحیح چیز جان کر اس پر چلنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی پہنچانے والا نہیں آیا کوئی بتانے والا نہیں آیا بہت سارے لوگ ہیں جن تک اگر صحیح بات پہنچے تو ان کے اندر سینوں میں ایسا دل ہے جو صحیح چیز دیکھ کر قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کوئی پیغام تو پہنچا ہے ان تک تو میں آپ سب کو ابھاروں گا پکاروں گا دعوت دوں گا کہ جو علم آپ نے حاصل کیا وہ علم لوگوں تک بھی پہنچائیں اور جیسا سیکھا ویسے کے ویسے پہنچائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ علم تین سال کے علم نہیں بلکہ یہ کہا بلگو انی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک آیت معلوم ہے ایک بات معلوم ہے پہنچاؤ ایک بات پہنچاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ساتھ دعوت کو بھی جوڑا سنن و دعوت میں کیا حدیث ہے نظر اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے ترو تازہ رکھے اچھا رکھے اس شخص کو سمیع من حدیثا جو مجھ سے ایک حدیث سنتا ہے فحفظہو اسے یاد کرتا ہے یاد کرتا ہے حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک کہا کے کسی اور کو پہنچا دیتا ہے اللہ ایسے شخص کو تو اچھا رکھ خوش رکھ جس نے میری ایک بات سنی تو اسے یاد کی اسے پہنچائی یا اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جو علم آپ کی نوٹس میں ہے آپ کے پاس لیکچرز میں ہے ہینڈ رائٹنگ میں ہے یہ سب کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے کیونکہ اصل میں آپ کا علم وہی ہے جو آپ یاد کرتے ہیں تو حیبٹ اب یہ بنائیں کہ جو جو ٹاپکس ہو گئے ایک ایک نکال نکال کر روائز کریں انشاءاللہ روائز کرنا ہے اور روائز کے راستے پر آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ کرنے کے راستے پر تمہیں برادرز ان سسٹرز یہ چیز کرنی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے کیونکہ ہم پہنچائیں گے حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک آگے کسی اور کو بتا دے تو ہم پہنچائیں گے تو ہمارا بھی رویجن ہو جاتا ہے ہمیں وہ چیز زیادہ دنوں تک انشاءاللہ یاد رہے گی اس کا فائدہ کسی کو ہوگا کوئی ایک انسان کو اللہ ہمارے ذریعے ہدایت دے دے خیر اللہ کام سرخ اٹھو سے اچھا ہوگا سی بخاری کی حدیث اور اگر کسی ایک انسان کو ہدایت مل جاتی ہے جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا وہ نکی کرے گا آپ کو اس کا عجر ملے گا انشاءاللہ تمہیں بھائیوں میرے بہنیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور زندگی میں جہاں کہیں آپ رہیں آپ کو دینی علم لوگوں تک پہنچانے کا حصہ بننا ہے آپ کو دینی علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اور اس علم کو لوگوں تک انشاءاللہ پہنچانا ہے اب یہ پانچ چیزوں پر عمل کیسے کریں یہ پلان تو آپ کو بنانا ہوگا میں نے کچھ باتیں کہی ایک یاد دھیانی کے طور پر میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں آپ نے سنی ہوگی اپنے اس کورس کے دوران بھی لیکن ایک آخری دن یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری سمجھا میں نے اور میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ آگے ایک لمبا راستہ ہے بہت ساری سہولتیں ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ میں سے جن لوگوں میں علم کا زیادہ جذبہ ہے تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ میں ماہد الحرم کے اندر مکہ اور مدینہ میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس میں تمام عمر کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو صرف اپنی ویزا سے وہاں جانا ہے وہاں جا کر پڑھنا ہے ان کا دس سال کا کورس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے ڈی ایس ایس کے اس اگزیم کی وجہ سے آپ کو چار سال آگے کا انشاءاللہ ایڈمیشن مل جائے گا چار پانچ سال تک آگے کا ایڈمیشن مل سکتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دار الحدیث کے اندر مکہ میں کورس ہے جو دس سال کا کورس ہے جس کا انٹرنس اگزیم ہوتا ہے آپ عمرہ کی ویزا سے جا کر وہاں انٹرنس اگزیم دے سکتے ہیں آپ میں سے جو لوگ انٹرنسٹ رکھتے ہیں تو ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہاں کے فون نمبرز دے سکتے ہیں اور الحمدللہ وہ راستہ کھلا ہے جو ہم دیکھتے ہیں ام القرآن یونیورسٹی اور مدینہ یونیورسٹی میں بہت زیادہ کامپیٹیشن ہوتا ہے اور کئی سارے مدرسے کے علماء اکرام وہاں پہ کامپیٹیشن میں ہوتے ہیں وہاں پہ ایڈمیشن ملنا عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ آپ وہاں کا بھی آن لائن فارم بھر کے ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن عام طور پہ مشکل ہوتا ہے اور ایج لیمٹس بھی وہاں پر سٹرکٹ ہے لیکن دار الحدیث اور مہد الحرم دونوں جگہ پر ایج لیمٹس اتنی نہیں ہیں تو آپ وہاں جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں ایڈوانس نالج اس زمانے کے ٹاپ مو سکولرز کے پاس پڑھ سکتے ہیں اور خود ایک بہت بڑے سکولر انشاءاللہ بن کے نکل سکتے ہیں وہ راستہ ہے اسی طرح بیچل آف آرٹس ان اسلامک سٹڈیز اور ماسٹر آف آرٹس ان اسلامک سٹڈیز یہاں تک کہ الحمدللہ کئی ساری ڈگریز آن لائن بلال فلپس نے سٹارٹ کیا ہے جو ان کے آن لائن کوشٹ میں الحمدللہ آبیلبل ہے وہ بھی ایک راستہ ہے جیسے الحمدللہ القواعد الاربا کا جو کورس ہم نے ٹیچ کرنا شروع کیا ہے آپ اس کے ٹیچرز میں سے بن سکتے ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے بہت بڑے احسان سے جو آپ نے یہ کورس کیا ہے اس کے بعد آپ کالیفائید ہے صرف آپ کو وہ کورس کا کنٹینٹ جو ہے وہ آیتیں حدیثیں یاد کرنی ہے آپ ہمارے ساتھ ٹیچر بن سکتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائیوں میں بہنیں دنیا آج پیاسی ہے دنیا میں پانی دینے والوں کی ضرورت ہے دنیا میں صحیح پیغام پہنچانے والوں کی ضرورت ہے بہت ساری گمراہیاں ہیں بہت کم لوگ ہیں جو صحیح راستہ بتاتے ہیں اس ماحول میں آپ الحمدللہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے اس کورس کو ختم کیا آپ نے ایکزیم سپاس کیا یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس احسان کے بعد ہمارے طرف سے یہ ریکوائرڈ ہے کہ ہم بھی اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ ہم فائدہ مند انشاءاللہ بنیں گے اور یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں خصوصی طور پر ہمارے اس کورس کے ذمہ دار شیخ اکبر شمس مدنی کے لیے کہ انہوں نے جو محنت کی جو کوشش کی جو استقامت کے ساتھ وہ جمع رہے مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے کام کیا الحمدللہ جو انہوں نے اس کے سیلبس کو تیار کرنے میں خود محنت کی اور جو تمام کے تمام اساتذہ نے اس کے سیلبس کو تیار کرنے میں ساری جو کوششیں کی الحمدللہ آج یہ کورس تیار ہوا ہے اب یہ ریویو ہو کر بہت جلد لانچ ہوگا اب ہی اسی وقت یہ ریکارڈنگ سے پہلے میں نے کہیں ایک ایسی جگہ پر بات کی ہے جہاں سے مجھے اللہ سے بہت امید ہے ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک کنفرمیشن بھی آ چکا ہو کہ ہم انشاءاللہ اس کورس کو اگلے بیچ کے لیے بی اے کے ڈگری کے ساتھ لانچ کریں یہ کوشش جاری ہے آپ کے لیے تو نہیں ہو سکا لیکن یاد رکھئے کہ اللہ کے پاس جو ڈگری ہے وہ سب سے بڑی ڈگری ہے اور آپ علم حاصل کریں یہی سب سے بڑی ڈگری ہے باقی اگلے بیچ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بی اے کے ڈگری کے ساتھ یہ کورس لانچ ہو اور کنفرمیشن جب تک آپ ویڈیو دیکھیں تب تک ہو سکتا ہے اللہ کی مدد سے آ گیا ہو تو سوزی دعا کریں اگر نہیں آیا ہو تو ہو سکتا آگے کے دنوں میں آ سکتا ہے ہم اس گول کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نظریق جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بہت سارے بندے ہیں ان بندوں میں ان بندوں کو یہ توفیق ملی تیرے ہی احسان سے کہ انہوں نے یہ کورس کیا الحمدللہ اس کے لیے علم حاصل کیا اس کی تیاری کی اللہ انہیں قبول کر لے تیرے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمارے ڈپلومہ ان شریعہ سٹڈیز پرو کے تمام سٹوڈنس کو قبول کر لے تیرے دین کی خدمت کے لیے اللہ ان میں سے ایک ایک سے اللہ تو تیرے دین کی خدمت لے تیرے دین کیلئے انہیں استعمال کر اخلاص کے ساتھ انہیں علم حاصل کرنے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانی کہ اللہ تعفیق دے ہم باقی اپنے تمام بھائیوں اور ناظرین سب سے یہ کہتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے علا کلی مسلم ہر مسلم کے لیے اور جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کریں اگر آپ اپنے ہفتے کے کچھ گھنٹے بھی دیتے ہیں رگلر بیسس پر اس کی وجہ سے آپ بھی ایک میاری علم حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کرنا کوئی خاص منوپلی صرف وہ لوگوں کے لیے نہیں ہیں جنہیں مدرسوں میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن یہ راستہ اوپن ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے جن کے اندر وہ تڑپ ہے وہ فیلنگ ہے وہ احساس ہے کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اقراء والی اور پہلی آیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں اسی پر قاہم رہنا چاہتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام کشیوں قبول کر لے اور اس کا بہترین عجر و بدلہ دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین